موسیقی بہت ساری کتابیں سیل فیلپ پر لکھیں اور انہوں نے بہت کامیابی کے ریکارڈ توڑے ان کی بہت زیادہ سیل ہوئی اور وہ بالکل اگر کسی کو شوق ہے تو وہ پڑھنی چاہیے لیکن یہ کتابیں مجھے اپنی رائے کے مطابق اچھی لگیں اور یہ آپ اگر اس کو سیل فیلپ کے شعبے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ پانچ کتابیں ہیں جو آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے مثلا پہلی کتاب جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے دہ رچسٹ مین ان بیبلون یہ جو کتاب ہے یہ بالکل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو سو پندنہ ایک سو پندنہ سفوں کی کتاب ہے اور یہ جارج ایس کلاسن کی لکھیوی کتاب ہے دو ملین سے زیادہ کپیاں اس کی اب تک فروغت ہو چکی ہیں یہ جو کتاب ہے یہ خالصتاً جس کو ہم کہتے ہیں نا بالکل روح الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ آپ کو امیر ہونے کے نسخے بتاتی ہے اچھا یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے جب ہم یہ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آج کی دنیا میں آج کے دور میں ہر شخصی یہ چاہتا ہے کہ وہ دولت منج یا امیر ہو مانتا کوئی نہیں ہے ہر کوئی یہاں پر اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی دولت سے بیگانہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریالیٹی اس کے بلکل برخلاف ہے خیر ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑتے فیلال وہ لوگ جو اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کتاب پڑھنی بہت ضروری ہے اور اس کتاب میں جو اصول بتائے گئے ہیں خوشحالی کے یا دولت مند ہونے کے وہ بہت سادہ ہیں اور بہت ہی قابل عمل ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو زیادہ زیادہ ایک ڈیڈی ہنٹے میں آپ یہ کتاب حتم کر لیں گے سو میں یہ ہر اکسچس کو ریکمینڈ کروں گا جو اس قسم کی کتابوں کا شوقین ہے اس کے لیے میرا خیال ہے یہ کتاب بہت مددگار ثابت ہوگی اچھا اس کے علاوہ جو دوسری کتاب ہے وہ ہے Think and Grow Rich نپولین ہل کی یہ کتاب ہے اچھا یہ جو کتاب ہے یہ بلکل آپ سمجھیں سیلف ہیلپ کی کلاسک میں چلی گئی ہے اور اس کو آپ سمجھیں کہ یہ سیلف ہیلپ کی بائبل سمجھ لیں آپ جتنی بھی آگے کتابیں آئیں اگلے پچاس ساٹھ ستر سالوں میں مرسوں میں وہ ان میں جتنی بھی یعنی ٹیکنیکس لکھی گئیں کامیابی کی یا دولت مند ہونے کی وہ اسی کتاب سے لی گئیں طریقے کار مختلف تھا لیکن جو اصول اس کتاب میں بیان کر دئیے گئے وہی گمان پھرا کے باقی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں اچھا اور یہ صرف اس کے ٹائٹل پر اگر آپ نہ جائیں think and grow rich یہ صرف امیر ہونے کے لیے نہیں ہے یہ کوئی بھی اگر آپ نے زندگی میں مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کے لیے کیا مراحل تیع کرنے چاہیے آپ کو اور وہ کس طرح سے اس کا ایک ایکشن پلان بنا کر اس کو اچیو کرنا ہے وہ سب آپ کو اس کتاب میں ملے گا اور اس کو بالکل یہ کلاسیکل کتاب ہے سیلف ہیلپ کی اور یہ جس کو بھی اس فیلڈ سے جس کو بھی اس شعبے سے دلچسپی ہو وہ لازمان یہ کتاب پڑے یہ بالکل اس کے کلاسیکل میں چلی گئی ہے اچھا تیسری جو کتاب ہے سیلف ہیلپ کی وہ مجھے بہت پسند ہے جاتی طور پر how to stop worrying and start living یہ ڈیل کارنگی کی اچھا جیسے آپ سب نے نام سنا ہوگا ڈیل کارنگی کا ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اس موضوع پر کامیابی پر اور یہ بالکل اس میں ایک سادزہ کی حصیت ان کو حاصل ہے لیکن یہ جو کتاب ہے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ وہ لوگ ہم میں سے چونکہ آج کل کی زندگی بہت زیادہ anxiety کا شکار ہوتے ہیں frustration کا شکار ہوتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا fear of unknown مستقبل کا خوف اور پتہ نہیں کل کیا ہو جائے یا جو لوگ بہت زیادہ ناکامیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور بالکل زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں یہ کتاب ان کو لازمی پڑھنی چاہیے بلکہ ان کو اپنے سرانے رکھنی چاہیے اور اس میں بہت زیادہ practical tips اور طریقے بتایا گئے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرنا ہے اچھا بظاہر یہ بات بہت عجیب لگتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے زندگی سے پریشانی ختم کر دیں tension نہ لیا کریں یہ ایسی generalized باتیں اس کتاب میں نہیں ہیں اس کتاب میں بہت یعنی scientific طریقے سے مثالوں کے ذریعے practical life کی مثالوں کے ذریعے ڈیل کارنگی نے بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنی زندگی سے یہ جو frustration ہے attention ہے اور fear of unknown ہے یہ ختم کر سکتے ہیں اور میں یہ guarantee دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں اور واقعتاً اگر آپ پریشان ہوں تو اس میں اس کتاب میں ایسے طریقے دیئے گئے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے یہ واقعتاً ایک ایسی ہی کتاب ہے اچھا چوتھی کتاب جو ہے یہ ذرا نسبتاً نئی کتاب ہے اور یہ ان سے ذرا تھوڑی سی different ہے اس کا نام ہے the power of habit charles ڈوگ یہ میرا خیال ہے اس کو تقریباً کوئی کچھ ایک دو چار سال ہی ہوئے ہیں شاید اس کو شائع ہوئے پچھلے سال میں نے میری نظر سے یہ گزری تو میں نے یہ پڑھی ہماری آتیں کیسے بنتی ہیں اور ہم ان آدتوں کو کس طرح بختہ کرتے ہیں اور اگر ہم ان آدتوں کو تبدیل کرنا چاہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اچھا یہ self help میں یہ ایک نئی چیز تھی جو اس مصنف نے لکھی اور اس کتاب کا جو اندازہ بیان ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں اور بڑی scientifically مصنف نے بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنی آدتوں سے اگر نجات پانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کچھ جس کی وجہ سے آپ کی آدتیں جو ہے وہ راسے ہو جاتی ہیں اور ان کو اگر آپ نے چھوڑنا ہو تو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں craving کیا ہوتی ہے آپ کو کیوں اگر آپ مٹاپے سے نجات کے لئے مثال کے طور پر اگر آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تو کس طرح سے آپ اس سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی لیکن اس نے مصنف نے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے یہ ہمیں بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنی زندگی کو ٹرانس فارم کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور یہ صرف اس کو کہتا ہے وہ گپ شپ نہیں ہے اس میں بہت سائیکلوجیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور کیسے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے واقعی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو یہ کتاب آپ کو تبدیل کرنے میں مدد دے سکتی ہے دی پاور آف ہیبٹ تو اس کو ضرور پڑھیں پانچویں کتاب یہ بھی میری فیورٹ کتاب ہے اور یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب زندگی اچھا مولانا ویسے تو بہت بڑے عالم دین ہیں ہندوستان میں ہوتے ہیں اور ان کی بہت جو قرآن و حدیث پر فقہ پر کتابیں تو ان کی بے تہاشا ہیں لیکن یہ جو ان کی سیلف ایلپ پر بھی بہت ساری کتاب ہیں راز حیات کتاب زندگی اور اتنی خوبصورت وحید الدین خان صاحب کا انداز تحریر ہے کہ آپ یہ کتاب جہاں سے بھی اٹھائیں گے جب بھی اٹھائیں گے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا چھوٹے چھوٹے واقعات مولانا نے اس کتاب میں بیان کیے کہیں کوئی اخباری خبر کو لے کر انہوں نے واقعہ بیان کی ہے کہیں کوئی اپنا ذاتی تجربہ بیان کی ہے کہیں سے کوئی تاریخ کی مثال ڈھونڈی ہے ایک ایک صفحے ڈیڈڈ صفحے میں اور اس مثال کو اس واقعے کو اس ذاتی تجربے کو انہوں نے کسی ایسی بات پر منطبق کیا ہے کہ جو پھر آپ کو اس کے بعد انہوں نے زندگی کا اصول بتایا کہ کیا چیزوں میں آپ نے زندگی میں کون سی چیزیں اپنانی ہیں کون سی چیزیں آپ نے نہیں اپنانی کیا اصول آپ نے اپنانے ہیں اپنی زندگی میں اور کس طرح سے کامیابی کامیاب ہونا ہے تو یہ اس کا اس کا بلکل سٹائل ڈیفرنٹ ہے باقی جو کتابیں ان سے بلکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے اس کتاب کا ایک ایک صفحے پر ایک ایک واقعہ ایک ایک تجربہ مولانا نے بیان کیا ہے اور بہت ہی سادہ انداز تحریر ہے آپ اگر جب یہ پڑھیں گے تو اس کتاب کو آپ رکھ نہیں پائیں گے تو یہ اسی لیے میری فیورٹ کتاب ہے اسی طرح مولانا کی جو باقی کتابیں ہیں وہ بھی اس سے ملتی چلتی ہیں لیکن یہ مجھے ان سب میں بہتر لگی ہے تو یہ میری فیورٹ کتاب ہے